اندر انفرشنیٹلی شوٹنگ رینجز نہیں ہیں اور جتنی شوٹنگ رینجز اویلیبل ہیں وہ بقائدہ کلبز ہیں اور ان کلبز کی ممبرشپ جو ہے وہ ایک نارمل ایک آرڈنری پرسن کے لیے افورڈیبل نہیں ہے وہ بہت مشکل ہے کہ اگر ایک شخص بچارہ جو ایک سیلورڈ پرسن ہے وہ اپنے لیے ایک لوکل منفیکچرڈ فائر آم تیس پینتیس ہزار روپے کا مشکل سے لیتا ہے وہ پانچ سے چھے لاکھ روپے کسی کلب کی ممبرشپ فیز کیسے پی کر سکتا ہے وہ کیسے ممبر بن سکتا ہے پاکستان میں اس وقت علمیہ یہ ہے کہ ٹوٹل پانچ سے چھے کمو بیش شوٹنگ کلبز ہیں جہاں پر لوگ جا کے وہ لوگ جاتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ ایک پسیر تعداد جو ہے وہ چونکہ اس کلب کی ممبرشپ حاصل نہیں کر سکتی تو آخر لا محالہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھتوں پہ چڑھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا سیلیبریشن فائرنگ کرتے ہیں کسی شادی بیعہ کے اوپر جس کا شدید نقصان ہوتا ہے دیکھئے میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی دوبارہ یہ پیغام ان نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ بیسیکلی آپ کی حفاظت کے لیے ہیں یہ کھلونے نہیں ہیں ان کے ساتھ مزاک مت کریں نہ ان کو دوسروں کے ساتھ مزاک کرنے کے لیے استعمال کریں نہ اس کو سٹیٹس سیمبل سمجھیں نہ اس کو سٹیٹس آف ٹیرر سمجھیں عمومی طور پر لوگ دہشت پھیلانے کے لیے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنا فائرام رکھتے ہیں جو کہ ایک انتہائی غلط کام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جرم بھی ہے اور یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے یاد رکھئے گا ہتھیاروں کا غلط استعمال اس کو کنسیلڈ مینر میں استعمال نہ کرنا جس سے لوگوں میں خوف و حراس پیدا ہو یہ قانونی طور پر جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس جرم ہے پولیس آپ کے خلاف کاروائی کرنے کی مجاز ہے اور وہ یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی شادی بیا کے فنکشن پر یا کسی اور جگہ پر اپنے ہتھیار کا غلط استعمال کیا جس سے لوگوں میں خوف و حراس یا دہشت پھیلنے کا اندیا ہو یا اس میں کوئی ایسا انصر نظر آتا ہو تو آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی آپ کو سزا ملے گی اور آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی تو یہ اس ویڈیو کی وساطت سے میں ان نوجوانوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ برائے مہربانی اپنے لیے لائسنس ویپن جو ہے وہ رکھیں ہتھیار مومن کا زیور ہے مومن مرد کا زیور ہے اور اس میں ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا حکم ہے اور حدیث کے اندر بھی اس چیز کا حکم ہے ہم لوگ ہتھیار رکھ سکتے ہیں